کندکور کے نوائی گاؤں حاکم علی بحلکانی پرائمری بوائز اسکول گزشتہ تین سالوں سے اساتذار نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری اسکول بند جس کی وجہ سے گاؤں کے سنکڑوں بچے تعلیم کی نعمت سے محروم ہو گئے دیاتیوں نے محکمہ تعلیم کے افسران کو لا تعداد تحریری شکایتیں کی لیکن کوئی داد رسی نہیں ہوئی آج ان بچوں کے حقوق تلافی کے خلاف فیملی کورٹ کے سیول جج اشرف ڈارا جائے وقوع پر پہنچ کر اچانک چھپا مارا اسکول کو تالا لگا ہوا تھا تالا پولیس نے توڑ کر اسکول کا معاینہ کیا اسکول کے چاروں اعتراف جھاڑیاں اور گندگی ہی گندگی نظر آئی اسکول کے اندر فرنیچر نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی جس پر جج صاحب محکمہ ایڈوکیشن کے آفسران پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈیو ایڈوکیشن کو ایک ہفتے کے اندر اسکول کھولنے اور صفائی سترائی کے احکامات جاری کر دیئے دوسری جانب ڈیو ایڈوکیشن کو ریکارڈ سمیت طلب بھی کر لیا واضح رہے کہ کندگوٹ شہر اور ان کے گرد و نواب میں ایک ہفتہ قبل مختلف جج صاحبان نے چھاپے مار کر درجن و سرکاری اسکول کھلوا دیئے ہیں حضور بخشمنگی آج نیوز کندگوٹ